اکثر دوست یہ الیکٹرک بائی کے لئے بیٹری بناتے ہیں تو یہ ایسے ہی سل فٹ کر دیتے ہیں اس میں جو لیپ ٹاپ کی بیٹریوں سے نکالتے ہیں تو وہ تمام سل اس میں فٹ کر دیتے ہیں والٹریج وغیرہ اس کے چیک کر کے اور بعد میں جو خراب سل ہوتے ہیں اصل میں وہ گرم ہو جاتے ہیں اور گرم ہونے کی وجہ سے دیمج ہو جاتے ہیں یعنی کہ خراب ہو جاتے ہیں ان کے والٹ نہیں آتے تو بعد میں کافی ذرا مسئلہ بنتا ہے یعنی کہ کافی ذرا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس سل کو خراب کو نکالنے کے لئے تو آج ہم نے یہ اس کے لئے سل ہولڈر بنایا ہے اس کی مدد سے ہم نے ان تمام سلوں کو ٹیسٹ کر کے اس میں لگانا ہے اور بیٹری بیک بنانا ہے تو امید ہے کہ آپ دوستوں کو یہ پسان جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ ہم نے بنایا سل ہولڈر اس میں تقریباً چودہ سل لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ ہم نے سپرنگ لگا کر یہ بنایا ہے سل آلڈر ٹھیک ہے تو اس میں اس طریقے سے یہ سل فٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پر دیکھیں میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں ملٹی میٹر پار یہاں پر دیکھیں ٹھیک ہے تقریباً ایک اشاری اوناکتر پوائنٹ تو یہ فل لو ابھی سل ہیں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں یہ دو اشاری اتر بن جا اور یہاں پر دیکھیں ابھی یہ چار جونے والے ہیں ٹھیک ہے تو ان تمام سلوں کو میں لگا دیتا ہوں اس طریقے سے کچھ ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں یہ جلدی سے میں ان کو فٹ کر دیتا ہوں بریک لے اچھا دوستو ابھی یہ چودہ سل ہم نے اس میں فٹ کر دی ہیں ٹھیک ہے تو یہ اصل میں سیریس میں لگے ہوئے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ چودہ ایسے بونجا وولٹ پینٹی امپیر کا ہم نے بی ایم ایس کنیکٹ کیا ہوئے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے چارجنگ پر لگانا ہے ابھی یہاں پر دیکھیں میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو چارجر میں لگا دیتا ہوں یہ ہے جی مارے پاس چارجر تو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے یہ چارج کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا دوستو تقریباً آدھے گھنٹہ پورا ہونے کے بعد یہ سیل ہم نے ٹیسٹ کرنے ہیں کہ یہ فل چارج ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پر دیکھیں یہ ہے جمارے پاس میٹر ملٹی میٹر ٹھیک ہے تو یہ سیل نکالتے ہیں ابھی یہاں پر دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے جو سیل ہیں یہ چار وولٹ پر چارج ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم نے ان تمام سیلوں کو ٹیسٹ کیا ہے اس میں کافی سارے جو سیل ہیں ڈیمیج نکل رہے ہیں جو چارج نہیں ہوتے قریباً بولٹ بھی ان میں جو سٹورج ہے وہ نہیں ہو رہی تو تمام سیل جو خراب نکل رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اتنے سیل ہم نے خراب نکالے ہیں اور یہ ویڈیو بنانے کا مہارا یہ مین مقصد تھا یہ آپ دوستوں کو بتانا تھا کہ اس طریقے سے اگر آپ بیٹری بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے الاغ ان کو چارج کریں ٹھیک ہے تو اس کے بعد بیٹری بنائیں اگر یہ سیل ہم نے ایسے ہی لگائے ہوتے ٹھیک ہے تو بیٹری بنا لی ہوتی تو ہمیں ان کو جو خراب سیل ہوتے ہیں ان کو نکالنے میں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ٹھیک ہے تو اس لئے ہم نے سوچا کہ ان سیلوں کو الادہ چارج کر کے پھر ہم بیٹری پیک بنائیں